السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان لیوم الدین اعوذ باللہ سبیل لیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفزه ونفزه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزْبَهُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ سب سے پہلے ہر طرح کی ہم دو سنات عریف و توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی ادارب العزت کے لائق اور زیبا ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لئے نازل کی نمزان کے بابرکت مہینے کو قرآن مجید کے نزول کے لئے چنا اور اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت کتاب کو بڑھنے اس کو سمجھنے اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجبس میں جواہنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے قرآن کی برکت سے ہمارے غموں ہماری کلچھنوں ہمارے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے ہمارے روح کا سکون بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتوں سے ہمارے مسائل حل فرما دے نمزان کے مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنا پڑھانا قرآن کو سبجھنا سمجھانا سنت ہے ہم اس نیت سے اپنی اس آج کی کلاس کا آغاز کر دیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ عبادت ہے جس کا ہم آغاز کر دیں اور انشاءاللہ اگر ہماری نیت خالص رہی تو ہماری مجلس قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پڑھرے میں وزل ڈالنے والی مجلس بنے گی سورہ بخرہ کی رفسی چل رہی تھی اللہ دالہ سورہ بخرہ میں احفاظ تربے بنی سرائل کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے جرائم کی فہرست اللہ رب العالمین نے ایک تیار کی بھی یہ ایک طرح کی چارچ شیٹ ہے ان کی ہسٹری سے چنندہ واقعات نکال کر کے اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور امت محمدیہ کو تاریخ کا یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ اس آئینے کو دیکھ کر کے وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں جرائم بیان کیا جا رہے ہیں ان جرائم کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان ان جرائم سے ان مجرمانہ غفلتوں سے اس طرح کی سرکشی اور اس طرح کے ظلم و زیادتی سے بچیں جو اس سے پہلے بنی سرائل کو ترزد ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیگئی فضیلتیں ان سے چھینگ لی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اللہ رب العالمین یہ جو جرائم کی فہزست تیار کر رہا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہود جو مسلمانوں کے سب سے شدید ترین دشمن ہیں ان کے مزاد سے ان کی نفسیات سے مسلمان اچھی طرح واقف ہو جائیں تاکہ آئندہ جب یہ یہود مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں تو ان کی نفسیات کو سمجھ کر کے مسلمان ان کو ٹیکل کرنے کا پلان بنائیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تاریخ کا علم رہے تاکہ ان کی نفسیات کو ان کی سیکلوجی کی باریکیوں کو مسلمان سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں آیت نمبر سکسٹی سکس میں اور سکسٹی فائن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اہل کتاب میں سے ہی یعنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے سبت کے لیے ان کو مسلمیوں کی شکار سے رکھ دیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدو کو تجاوز کیا اللہ تعالیٰ کی تحقی کی لیمٹ کو توڑ کر کے انہوں نے شکار کیا ہیلے بہانے کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا میں ان کو بندر بنا دیا آگے اللہ فرما رہے بن اسرائیل کے زمانے میں پیش آنے والے ایک اور واقع کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَاقُرْكُمَنْ تَزْبَهُ بَقَرَا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلے ہم آیت کے مفردات کو اور اس کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس واقعی کی تفصیل کو بھی دیکھیں گے اور اس واقعے میں ہمارے لئے عبرت اور نصیحت کی جا چیزیں اس پر انشاءاللہ ہم مغور کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ اور جب قَالَ مُوسَى کہا موسَى نے کہا جا رہا ہے یاد کرو کہ اس سے پہلے قرآنی آیت میں کہا گیا ہے تو اسی پر اس کو بھی عطف کیا گیا ہے کہ یاد کرو ذکر کرو کب اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا لے قوم ہی اپنی قوم مالوں سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی بنیسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا تو بنیسرائیل سے حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ انْ تَزْبَهُ بَخَرَا بے شک اللہ تعالی يَأْمُرْكُمْ تم کو حکم دیتا ہے کس بات کا انْ یہ کی تم تَزْبَهُ زَبَهُ بَخَرَا یعنی گائے بے شک اللہ تعالی تم کو گائے کرنے زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے قَالُو تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے کہا اَتَّتَّخِزُنَا حُزُوَا کیا آپ ہم سے دل لگی کرتے کیا ہم سے مزاد کرتے کیا ہمارا تھٹا اڑا رہے ہیں قَالَ اَعُوْغُ بِاللَّهِ اَنْ اَقُونَ مِنِ الْجَاہِلِينَ حضرت موسیٰ نے کہا میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کیا واقعہ تھا اس واقعی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگی کی آیتوں میں بھی آئیں گی اور بہت سارے صحابہ سے اس واقعی کی کچھ تفصیلات منکول ہیں زیادہ تر اس واقعی کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ اسرائیلی روایات میں سے یعنی اسرائیلی روایات اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایتیں وہ واقعات جو بنی اسرائیل سے بیان ہوئیں یعنی حدیثوں میں اللہ کے نبیش آسلم نے اس واقعی کی تفصیل نہیں بیان کیے صحابہ سے کچھ واقعات ملتے ہیں انہوں نے روایت کی ہیں اور تفسیر میں بہت تفصیل سے اسرائیلی روایات پر ہے اسرائیلی روایات ہے نہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ واقعہ ان کے ہاں پر مشہور تھا تو ان سے صحابہ نے بات کی مفصیلی انہیں سنا اور اس کو تفسیلی کے لابوں میں نقل کر دیا اسرائیلی روایتوں کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ایک بات واضح کر چکے کہ اسرائیلی روایتوں کا مقام وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے نبی کے حدیثوں کا ہوتا ہے تو اسرائیلی روایت اگر وہ قرآن کی آیتوں کے موافقت ہیں قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ان سے ان قرآن مجید کی تائید قرآن مجید سے جو ہے ان کی تائید ہو رہی ہے تو ان واقعات کو ہم بیان کریں گے ان کی تصدیق کریں گے اور اگر قرآن مجید جو اسرائیلی روایت ان کی تقزیب کر رہا ہے ان کو دنائی کر رہا ہے تو ہم ان واقعات کی تقزیب کریں گے نہیں مانیں گے اور اگر نہ قرآن مجید تائید کر رہا ہے نہ تقزید کر رہا ہے تو پھر ان کو بیان کرنے میں انشاء اللہ تعالیٰ کوئی حج کی بات نہیں اتنی بات بھی یاد رہیں کہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں اسرائیلی روایات کا سہارہ بھی لیا جائے کیونکہ اسرائیلی روایات میں جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور پر ایسی تفصیلات ہوتی ہیں جن کو جاننے سے ہمارے علم میں کچھ اضافہ تو ہو جائے گا لیکن عملی سطح پر ان کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی واقعے میں قرآن مجید کا جو ایک نظریہ ہوتا ہے قرآن مجید کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس واقعی اس کے اتنی تفصیلات بیان کی جائیں جس کا تعلق ہماری ایمان و عمل سے ہیں تو اس تفصیلات کے علاوہ جو دیگر تفصیلات ہوتی قرآن مجید ان سے ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ قرآن مجید میں وہ تفصیلات بیان نہیں کی جاتی تو آن پر میں ان تفصیلات کو سہارا رینے کے لیے وہ جو خلا ہوتا ہے اس کو پھل کرنے کے لیے وہ فسریل اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں اپنے قصیر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت تفصیل سے اسرائیلی روایت مل جاتی ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایت میں یہ بات منخول ہے اور دوسری بھی جو آپ کو تفصیلی کتابیں بہت ساری ہیں اس میں اسرائیلی روایت مل جاتی ہیں بہرحال اسرائیلی روایت میں ہمارا کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے یا ایسا نہیں کہ اسرائیلی روایت کو نہ لیا جائے تو قرآن مجید کو سمجھنے میں کوئی پریشانی پیش آئے گی جیسے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا نہ لیا جائے تو آپ قرآن مجید کی آیتوں کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محتاج ہیں پر اسرائیلی روایت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اگر اسرائیلی روایت کا سہارا نہیں لیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اسرائیلی روایات میں عام طور پر وہ تفصیلات منقول ہوتی ہیں جن کا کوئی بہت خاص فائدہ ایمان عمل کا نظر ہوتا ہے بس ایک واقعی کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے ان روایت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک واقعی کو سمجھنے کے لیے ان روایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر وہ قرآن مجید کی خلاف نہیں ہے تو ان کو روایت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کو بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو ان کی تقذیب کی جائے گی اور قرآن کی معافق ہے تو قرآن تاہید کے وجہ سے ان کی تصدیق کی جائے گی اب یہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کا بیسک تو ہم کو قرآن علیہ وسلم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کا ختل ہو گیا تھا خاتلی کا بتا نہیں چل رہا تھا اور آپس میں بنی سرائل کے اندر ٹکرا ہو گیا تھا اس ختل کو لے کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو زوا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس گائے کے گوشت کو اس مردار کے جسم پر مارو تو مردار زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ کس نے اس کو ختل کیا ہے اور پھر ایسا ہی کیا گ کی کس نے مجھے ختل کیا ہے اتنی تفصیل تو قرآن مجید کی آیتوں میں ہم کو مل جاتی جو انشاء اللہ تعالیٰ آگیا ہے اب یہ واقعہ کیا تھا کیوں ایسا ہوا کس نے کسی کو ختل کیا تھا ان چیزوں سے کیونکہ بہت زیادہ ہماری ایمان عمل کا کوئی تعلق نہیں تو قرآن مجید نے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی کیونکہ قرآن مجید ہرائت کی کتاب ہے قرآن مجید کوئی قصہ ہوئی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کوئی تفریح کی کتاب نہیں ہے اللہ تعالی کو قصے سنا کر کے کوئی انٹرپین کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو ہسٹری کتاب ہے کی ہر ڈیٹیل میں قرآن مجید جائے گا قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے تو قرآن کسی ہواپے کی انہی جو ہے ایسپیکس سے تاروس کرتا ہے جن کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے ہماری عبرت سے ہے ہمارے لئے نصیحت ہے البتہ اسرائیلی روایات میں کچھ تفصیلات مل جاتی ہیں صحابہ بھی بیان کرتے ہیں مہ سارے اسرائیلی روایات تفصیل کی کتابوں میں بھی وہ اسرائی کی ایک شخص تھا اور وہ جو ہے بڑھ پیسے والا تھا اور اس کے کے لئے ایک بیٹی تھی اپنے کسی بغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اسرائیلی روایات کے والے سے کی اس کے ایک ہی بیٹی تھی پیسہ اس کے بعد بہت زیادہ تھا اس کا ایک بھتیجہ تھا وہ بھتیجہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر میرے چاچا کا انتقال ہو جائے تو اس کی پوری وراثت مجھے مل جائے گی اور اس کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا اب وہ دیکھ رہا ہے کہ چاچا کی موت نہیں ہو رہی تو اس نے کی کیا اپنے چاچا کو خود قتل کر دیا خود قتل کرنے کے بعد کسی غیلے کی دیوار پر کسی جو ہے دوسرے خاندان کے دروازے پر لے جا کر کے اس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد خود ہی تلاش کرنے لگا کہ میرے چاچا کہاں چلے گئے اب اس کے بعد روانہ کھونا شروع کیا تو صبح ہوا تو لاشت کی کسی دوسرے کے دروازے پر ملی اب اس نے الزام لگا دیا اس پر کہ میرے چاچا کو تم نہیں قتل کیا اور جن لوگوں کی دروازے پر لاش ملی تھی وہ خاتل نہیں تھے اب دونوں میں تکر آگے صورتحال پیدا ہو گئی اس نے ڈبل چالا کی کہ ایک تو ویراست میں بھی مجھے حصہ مل جائے پھر قتل کی تحمد لگا کر کے میں جو ہے وہ جو دیت ہوتی ہے اس کا مال بھی حاصل کروں گا بہرحال اب یہ جو اختلاف ہوا وہ شدید ترید ہو گیا قرآن و جیب میں بتایا ہے کہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ ایک بہت کیاوس اور بہت جو ہے وہ ایک سویل بار جیسی کیفیت پیدا ہو گیا پس کتنا زیادہ تنہا ہو گیا اب یہ معاملہ حضرت موسیٰ تک پہن ہے کہ کون قاتل ہے تو یہ گائے کو زباہ کریں اور گائے کا چکڑا لے کر کے مییت کو مارے تو وہ جو مردہ ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کس نے غتل کیا ہے یہ واقعی تفصیلات ہے اتنا جاننا ہمارے لئے کافی ہے اس قرآن کے واقعے کو سمجھنے کے لئے آگے کیا ہوا قرآن جیس کو بیان کر رہا ہے اللہ فرمانے اس قال موسیٰ جب موسیٰ نے کہا لے قوم نہیں اپنے قوم سے یعنی بلو اسرائیل سے من اللہ یامرک من تزبہ بقرا کیا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دی یعنی جب اللہ نے حکم دی دی یا تو اللہ کا حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے کیاruktuvہ بقرا کی تنگو زباea کرتے ہو سباہ۔ اچھا گائے کو زباہ کرنے کی بات کیوں کہی گئی اس سے پہلی گیا تو میں یہ بات آپ کو بتائی گئی گئی ہے کی جو قرآن مادواров تھے اس زمانے میں بہت ساری مشرکوں کے ہاں گائے کو ایک مقدس جانور کا ایک سیکرڈ جو ہے جانور کا تصور مقام حاصل تھا اور بہت سارے لوگ پرانے زمانے سے ہی گائے کی پوجہ کرتے آئے ہیں جیسے اس زمانے بہت سارے لوگ گائے کی پوجہ کرتے ہیں تو جو گائے کی پرستش ہے یہ پرانے زمانے سے مشرکیں کے ہاں پر اس کا نیواج رہا ہے خاص طور پر مصر میں گائے کو بہت قدس مقام حاصل تھا اور جو فراؤنی تھے فراؤن کے مذہب کے ماننے والے بنی اسرائیل کیونکہ ان کے غلام تھے ایک زمانے تک ان کی غلامی میں رہے تھے تو مصریوں کے ہاں جن کی غلامی میں بنی اسرائیل رہے چکے تھے گائے کی پرستش کا رواج رہا جاتا تھا اور وہ جو گائے کی پرستش کا رواج مصریوں میں تھا اس کا اثر بنی اسرائیل کے لوگوں پر یہ ہوا توہید اچھے بنی اسرائیل اپنی اصل میں معاہید تھے توہید والے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جو حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق سے حضرت یاکوب کو پھر حضرت یاکوب سے حضرت یوسف کو ملا اور حضرت یوسف اور حضرت یاکوبی کا خاندان تھا بنی اسرائیل تو اصلا تو یہ معاہید خاندان کے لوگ تھے ان کے دین کے بنیادی مزاج میں توہید کی حضرت یوسف علیہ السلام نے توہید کی راواتی تھی یہ ذکر یہ آپ کو جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے سارے بچوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو اصلا بن اسرائیل جو تھے وہ معاہد لوگ تھے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے لیکن معاہدین بھی جب کسی معاہد لوگوں پر بھی جب کسی مشیرک کا طاقت کا غلبہ ہوتا ہے تو محکوم جو ہوتا ہے وہ حاکم کے مذہبی نظریات بہت چلدی قبول کر لیتا ہے تو مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے مذہب کا اتنا اصل انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ ان کے اندر بھی گائے کی پرشتش کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا گائے کے لیے تقدس کا جذبہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی اس کو کوئی سیکرٹ اور کوئی مقدس جانور سمجھنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ یہ جو تقدیس کا عقیدہ تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے دل سے اور ہم نے اس سے پہلے واقعی میں بھی دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ اسلام ٹور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور تورات دینے کے لیے گئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا تھا ایک بچھڑا بنا کر کے گائے کا بچہ بنا کر کے اس کو ہی پوجھنا شروع کر دیا تھا تو وہ شرک جو ہے نا یہ میں اس سے پہلی بھی بات بول چکا ہوں محکوم قوموں کے شرک سے معاہدین جب جو حاکم قوم ہوتی ہے نا اس کے شرک سے محکوم معاہدین کو بشبتنا بہت ضروری ہے خاص طور پر ہم معنیلٹی میں ہیں تو جب معاہد جو ہے وہ معنیلٹی میں ہوتے ہیں اور مشرک جو ہے وہ میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو میجورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اکثریت کے اور وہ حاکم بھی ہوتے ہیں تو ان کے مذہبی نظریات کا بہت جلدی معنیلٹی اصل قبول کر لیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں شرک جو مظاہر پائے جاتے ہیں اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مشرک قوم کے بیچ میں رہتے ہیں اور جو مشرک قوم ہیں وہ اقتدار پہ ہے تو ان کے نظریات کو قبول کر لینا حتیٰ کی جو اللوجیکل اور ان کے مذہبی نظریات ہیں گوتو کی پرستش اس کا بھی اثر مسلمانوں کے ہاں دکھائی دیتا ہے تو وہ گائے کی تقدیز کا ایک اپیرہ بنی سرائل کے اندر آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دو کام کی یعنی جانوروں کا زباہ کرنے کا مقصد دو تھا کہ گائے وہ کیوں زباہ کرو ایک تو یہ کہ گائے کے لیے جو تقدیز کا عقیدہ تمہارے دل کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ عقیدہ ختم ہو جس کو زباہ کر دیا جائے پکڑ کر کے ہاتھ پر پکڑ کر کے زباہ کر کے اس کی خال نکال دی جائے اس کے گوشت کے چکڑے کر دیا جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے تو زباہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس کے معبود ہونے کا جو خیال ہے وہ ان کے دل سے لکھئے اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک مرتا ہے اور مختول ہے اس کا قاتل کا انہیں پتا نہیں چلنا تو اس قاتل کا بھی پتا چل جائے تو اس قال موسیٰ قومی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم علیہ سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے زباہ کرو تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مزاق کرنے ہو موسیٰ تو ہم سے مزاق کرنے ہو ہم سے تھٹا کرنے ہو ہم سے دل لگی کرنے ہو کیوں کہا قوم علیہ نے یہ کہا کہ ہم سے مزاق کرنے ہو اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں انسان مارا گیا ہے گائے کے زباہ کرنے سے کیا تعلق ہے کوئی دونوں کے دربیان میں کوئی کیا ریلیشنیں سمجھ ہی نہیں آرہے کیوں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آرہے تو تم مزاق کرتے ہو یعنی ہم کو کوئی لوجک والی بات بولو مراہی انسان تم زباہ کرنے گول میں ہو گائے یہ اللہ تعالیٰ تو گویا کہ تم ہم سے مزاق کرتے ہو کیونکہ ہم کو تمہارے حکم اور ہمارے مسئلے کے درمیان میں کوئی مناسبت دکھائی نہیں دے رہی کوئی ریلیشن دکھائی نہیں دے رہا کوئی تعلق دکھائی نہیں دے رہا تو ہم اس کا قبول ہی نہیں کرتے ہیں یعنی ہم کو اور تم ہم سے گائے زباہ کرنے کے لئے بول رہے ہو ایک معاملہ تو یہ ہے اور دوسرا دوسرا مانا لوگوں نے یہ بیان کی کہ تخزونہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم کو مزاق سمجھ رہے کہ تم سے مزاق کرنے کے لئے آئے ہیں ہم ایک سیریس میٹر لے کر رہے ہیں کوئی سیریس بات کر رہے ہیں یعنی ہم نے کہا کہ تم ایک سیریس بات نہیں کر دیو گائے زباہ کر نہیں بات کر دیو ہم سے مزاق مت کرو ایک سیریس میٹر ہے ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے اور آپ اس میں قوم اختلاف ہو گیا ہے اسی نوبت آگئی ہے آپ اس میں بہت چھت درچے ٹکراہ ہو رہا ہے تو ہم کو مزاق میں مت لو ہم کو سیریس لو تخزونہ حضور کا ایک مطلب یہ بھی کہ تم نے ہم کو مزاق میں لیا ہوئے تو ہم کو سنجیبی سے ہماری بات نہیں سن رہے ہو تو دو مانا بیان کیا پہلا اکثر مفسرین نے پہلا مانا بیان کیا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو ہم نے تم کو کہا تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا نہ میں تم کو کوئی غیر سنجیبی سے لے رہا ہوں ایک سیریس اللہ کا حکمہ بیان کر رہا ہوں اس لئے تاقید سے بیان کیا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے تو یہ ایک سیریس میٹر ہے اور میں کوئی مزاق کی بات نہیں کر رہا اور میں کوئی جاہل نہیں ہوں کہ میں مزاق کروں میں کوئی جاہل نہیں ہوں کہ اللہ تعالی کے دین کے اللہ کے حکم کے معاملے میں میں مزاق کروں اس آیت پہ ہمارے لئے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ایک بات تو سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ وہ یہ جو بنی سرائل نے کہا کی یعنی ان کو کیونکہ ہی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اللہ کے حکم میں اور ہمارے مسئلے میں کیا تاپس میں تعلق ہے حکم کی حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو حکم ہی کا انکار کرنے یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اگر حکم کا پتہ نہیں آپ کو حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یعنی اللہ تعالی نے کہا روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رکھی روزہ رکھنے بھوکا رہنے دس رہنے سے کیسے تقویٰ پیدا ہو جائے گا کہ تو ہوتا 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 ہے یہ وجہ سے حکم کا انکار نہیں کرنا چاہید ہیں ان کو حکم نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ گائے کے قتل کرنے سے قاتل کی پتہ لگنے کیا تعلق ہے گائے کے ذرا کرنے سے قتل کی پتہ لگنے کیا تعلق ہے کیوں کہ ان کو حکم نے یہ کیا کیا حکم ہی کا انکار کر دیا repertoire ہم نہیں معنی جب ہمکہ ان کو حکم Pakم معنی change ان کو معنی شربیں تو رہے مولاء نے بانتے کیا sortile meShow will starting the kale no boom ہمارے دیماغ میں ہمارے دماغ 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 میں ہمارے دم بار بار تنقید کرتا ہے کہ نہیں زباہ کرنا چاہیے اتنے سارے جانوروں کو زباہ کر کے کیا مل جاتا ہے اس کی جگہ پہ تو یہ ہی کر سکتے تھے اور فلا جو ہے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو نہیں ہم کو اگر حکمت نہیں بھی آپ کو نہیں حالانہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں عیدالعظام جانوروں کے زباہ کرنے کی اس کے بہت سارے دینی اور سماجی اور معاشی فوائد ہیں اگر وہ فوائد نہیں بھی سمجھ میں آتے تو ہماری رہتہ کافی اللہ رسول کی سنت ہے جانور زباہ کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے بس اللہ کا حکمی حکمت ہے اللہ کا حکمیں اتنا کافی ہیں اگر ہم کو حکم اور حکمت کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں دکھائی دیرا کوئی ریلیشن نہیں دکھائی دیرا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم اور جو ہے وہ حکمت کے درمیان میں حکمت کے درمیان میں کوئی قرآن سے بات نہیں عورتوں حکم کا انکار کر دیں تو یہ بنی صدائل کر رہی ہے تو جب انہوں نے کہا ایک چیز یہ اور جب انہوں نے کہا اتتخیز انا حضورا کیا آپ ہم کو سیریس نہیں لے رہے ہم سے مزاق کر دیں انہوں نے یہ کہا حالا اعوذ باللہ یا ناکونا من الجاہلی تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤ اچھا جاہل جاہل جو ہے وہ دو چیزوں کی زید ہوتی ہے جاہل جو ہے وہ ایک تو جاہل جاہل جو ہے وہ علم کی بھی زید ہوتی ہے اور ہیلن کی بھی زید ہوتی ہے جاہل جو ہے وہ علم کی زید ہیلن کا مطلب knowledge تو جس کے پاس knowledge نہ ہوں تو اس کو بھی جاہل کیا جاتے ہیں تو پتہ ہی نہ ہوں اور یہ بتائنا کی علم تو ہے لیکن جو اس کا act ہے وہ اس کی knowledge کی خلاف ہے یعنی ہلم کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری ہلم کا مطلب مطلب ہوتا ہے دور اندیشی ہلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری تو علم کی زید بھی جہل آتی ہے اور حلم کی زید بھی جہل آتی ہے یہاں پر جہل سے مراد کیا ہے کہ میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں میں اتنا جو ہے وہ اتنا wisdom سے خالی نہیں ہوں میں اتنا یعنی جہل جو ہے وہ جیسے ہم ایک آدمی ہیں جاہل تو جاہل کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں اور جاہل کا مطلب ایک آدمی حلم کے خلاف سمجھداری کے خلاف اور ایک فضول فضول کام کرنے والا اس کو بھی ہم جاہل کہتے ہیں جاہل کا مطلب ہمیشہ اگنورینٹ نہیں ہوتا ہے جاہل کا ایک مطلب ہوتا ہے ایک آدمی جو یعنی ایک اچھے کردار کے خلاف کام کرے ایک جو ایک اچھا کردار ایک اچھا اخلاف جو ایک مینرز مطلوب ہوتے ہیں کسی انسان سے اگر ان مینرز کے خلاف کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں جاہل یعنی یہ دو یہ دو معنی ہوتے ہیں یہاں پہ جو جاہل کا لفت ہے وہ علم کی زید نہیں ہے نالیج کی زید نہیں ہے یہاں پہ حلم کی زیدہ ہے کہ میں کوئی اتنا اتنا میں نالائک نہیں ہوں میں کوئی اتنا لا پرواہ نہیں ہوں میں کوئی اتنا جاہل نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کا مزاق بناوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزاق کروں ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں مزاق کروں اچھا دو باتیں ہوتی اس میں بھی دو باتیں مجھے دیکھیں خضوعاً استہزا کرنا ایک ہوتا ہے مزاق حسی مزاق ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے اندر مزاق نہیں تھا انبیاء بھی مزاق کرتے تھے حسی مزاق کرتے تھے اللہ کے نبیش حسلم کے بہت سارے موقعوں پہ اللہ کے نبیش حسلم سے صحابی تھے اللہ کے نبیش حسلم نے کوئی مزاق کیا کوئی بڑھی آقا آگئے بہت مشہور ہے کہ وہ آئی کہا کہ مجھے دعا کریے کہ میں جنت میں جلے جاؤں تو اس سے فرمایا کہ بڑھی بڑھیاں جنت میں نہیں مزاق اللہ کے نبیش حسی مزاق کرتے تھے پر حسی مزاق کا جو موضوع ہے وہ دین نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی یعنی یہ جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حسی مزاق کا موضوع بنا دی رہے ہیں یہ جہالت ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں کہ اللہ کے حکم کے بارے میں مزاق کرنے لو یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بات کرنا ہوں تو میں ایک دم ہنٹر پسنٹ سیریوس ہوں میں اس کو میں اپنی مزاق کا اپنی استعزاء کا موضوع نہیں بنا سکتا اس سے ہم کو کیا بدا چلتا ہے کہ دینی موضوعات کو حسی مزاق کا موضوع بنانا دین کو اللہ کی حکم کو حسی مزاق کا موضوع بنانا یہ جہالت ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جہالت بہت عام ہے جہاں ہم دینی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی مزاق کا موضوع بناتے ہیں ہر سال دیکھنے میں آتا ہے رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان پر میمز بننے لگتی ہیں حج موقع آتا ہے بخرید کا عید الازحاقہ تو بخروں پر میمز بننے لگتے ہیں جتیفے شیر ہونے لگتے ہیں اللہ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو کبھی بھی ہماری لطیفوں کا موضوع ہم کو نہیں بنانا چاہیے ہاں اس لئے اللہ کے شعائر کی تعظیم کا ہم کو حکم دے گئے شعائر کا مطلب جو علامتیں ہوتیں ہمارے دین کی جو ہمارے دین کی نشانیاں ہیں نماز روزہ حج زکاة قربانی یہ سب ہمارے دین کی نشانیاں ہیں ان کو ہمارے لطیفوں کا ہماری کسی مزاق کا موضوع نہیں ہونا چاہیے تو حضرت موسیٰ نہیں جو کہا کہ میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں حضرت موسیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مزاق کا اپنی استیزہ کا موضوع بنا رہے گویا کہ وہ جاہل ہے تو میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں میں جاہل نہیں ہوں میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤں تو ہم کو بھی یہ اس فاملے میں بلزدہ سیریع سننا چاہیے دیندار طبقے میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے بدین آدمیوں سے زیادہ دیندار لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ کے شاعر کا اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتوں کا وہ مذہب بناتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ہی میں اللہ کی طرح چاہتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی معاملے کو مذہب کا موضوع بنا کر کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہونے چاہتا ہوں اس سے ہم کو یہ بھی پتا چلا کہ جہالت سے اللہ کی پناہ چاہنے چاہیے چاہے وہ جہالت علم کی زید ہو چاہے وہ جہالت علم کی زید ہو ہم کو جہالت سے بدینی سے گناہ سے پناہ اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سے کی توفیق دینے والا ہے تو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ چاہتے تھے نافرمانی سے گناہ سے تو گناہوں سے بچنا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق خود اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے اس لئے بہت ساری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا سوال کرتے تھے جیسے اس طرح کی بہت ساری آیت دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے تھے تو گناہوں سے اگر ہم کو بچنا ہے جیسے شرک سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اگر گناہوں کا مقابلہ کرنا ہے تو گناہوں سے مقابلہ کرنے کا جو پاور ہے جو طاقت ہے وہ دینے والا بھی اللہ ہے تو گناہوں کی مقابلے میں بھی پناہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اللہ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے اب یہ کیونکہ بنی اسرائیل نہیں کرنا چاہتے یہ مطلب وہ جو ایک گائے کی تقدس کا عقیدہ تھا نا اس کی وجہ سے گائے زبان ہی کرنا چاہتے تھے اچھا دیکھیں یہ ایک بات شروع میں ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ تم سے کہتا ہے تم گائے کوئی بھی گائے قربان کرو بقرہ جو ہے وہ نکیرہ آیا ہے نا نکیرہ ہمیں اس سے پہلے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں قرآنی کربک کے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم علف لام کے بغیر کوئی اسم لے کر کے آتے ہیں اور اس پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوتا جس کو تنمین کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی کمانا پہ جاتا ہے کوئی بھی گائے زبا کر دو اللہ تعالیٰ نے کوئی سپیسیفک گائے مینچن نہیں کی تھی کہ گائے ایسے ایسے ہونی چاہیے جب اللہ کا حکم عام ہو تو عام کو عام رکھا جاتا ہے اس کو خاص نہیں کی جاتا ہے جنرل حکم تھا کوئی بھی گائے زبا کر دیتے کافی تھا کوئی سپیسیفک گائے زبا کرنے کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا تو یہ کوئی بھی گائے زبا کر دیتے اللہ کے حکم کی معافقت ہو جاتی پر یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے تو جو عمل نہیں کرنا چاہتا ہے وہ بہانے کرتا ہے وہ سوال کرتا ہے وہ کٹ حجتیاں کرتا ہے وہ حجت بازی کرتا ہے یہ کامیلوں نے بھی شروع کیا کیونکہ دل میں گائے کے معبود ہونے کا اور اس کے پتت ہونے کا تصور تھا تو بحث بازی کرنے لگے اب جاہر سی بات ہے رسولت مانتے تھے موسا کو تو ایسا تو نہیں بول سکتے تھے کہ نہیں کریں گے تو اب کیا کرنے لگے یعنی ایک رویہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائریک انکار کر دینا اور ایک ہوتا ہے کہ وہ حجت ہیلے کرنا جیسے ہم نے سبت کے معاملے میں دیکھا چاہتے تو ڈائریک بھی جو ہے وہ مسئلیاں شکار کر سکتے تھے پر نہیں وہ بہانی کرنا اللہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لئے کہ ہم جمعہ کے دن میں جو ہے وہ جان ڈال دیں گے اور ایک بار کے دن جان نکالیں گے تو ڈائریک انکار تو نہیں کیا کہ ہم گائے زبانی کریں گے وہ کوشش کرنے لگے کچھ ایسا کرو کہ بچ جاویس سے کرنا نہ پڑی گے کٹ حجتیاں کرنے لگے بہانی کرنے لگے سوال کرنے لگے تو کیا کہا قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاہِ قَالَ انہو يَقُولُوا انہا بَقَرَةٌ لَا فَارِطٌ وَلَا بِقْ اَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكُ فَفْعَلُوا مَا تُقْمَرُونَ قَالُوا بَالْفَاظُ کُمْ نِكْلِ قَالُوا انہوں نے کہا اُدْعُوا لَنَا رَبَّكُ اُدْعُوا دُعَا کرو لَنَا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے دعا کرو ہمارے رب سے اُدْعُوا لَنَا دُعَا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے یُبَيِّن کو واضح کر دے لَنَا ہمارے لیے کیا واضح کر دے مَاہِيَا یہ کیا ہے مطلب یہ گاہ جو ہے وہ کیا ہے قَالَ انہو يَقُولُوا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گائے ہونی چاہئے جو بہت بڑھی بھی نہ ہو اور بلکل جوان بھی نہ ہو بلکل بچیاں بھی نہ ہو تو جو تم کو کہا جا رہے ہیں اب دیکھئے ان کی سرکشی دیکھئے ان کو گائے زبا نہیں کرنا ہے جس کو نہیں کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ نے کہا گائے زبا کر دو گائے زبا کر دیتے مسئلہ ختم ہو جاتا کہہ رہے ہیں ہمارے لئے اپنی رب سے دعا کر یہ بھی کتنی سرکشی ہے تمہارے رب سے کیا بنیسلائی کا رب نہیں تھا یہ تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے فرعونیوں نے ابتیوں نے مصریوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو اور وہی ٹون جو فرعونیوں کا تھا تو فرعون تو بنیسلائیل کا ذلک کرنے والے تھے حضرت موسیٰ بنیسلائیل کو بچانے کے لئے آئے تھے حضرت موسیٰ تو فرعون کے مقابلے میں تھے تو فرعون کے لوگ اگر کہیں تو بات سمجھ میں آتی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نجات تہندہ تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان پر کی تھی یہ بولے تم اپنے رب سے دعا کرو اور یہ ٹون جو ہے نا اللہ کو اپنا رب ہی نہیں ماننے یہ جیسے وہ جب اس سے آیتیں بھی آگائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب ان سے کہا گیا فلسطین میں داخل ہونے کے لئے انہوں نے کہا جاؤ تم اپنے رب سے جاؤ تم اور تمہارا رب بیٹھ کر کے جنگ کرو جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ تم لڑو ہم یہاں پہ بیٹھے ہو تمہارا رب یہ کتنی سرکشی والا اللہ سے کتنی ایراز والا کلیم ہے یعنی میرا کوئی تعلق ہے تمہارا رب کہہ رہے ہیں اپنے رب سے تم اپنے رب سے دعا کرو تم اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لئے پوچھو اسے یبیل لنا ماہی کہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کر کوئی راکٹ سائنس تھی نہیں آسان جی باتی گائے زبا کرنا تو کوئی بھی زبا کر دے لیکن کیونکہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو کہا کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا ذرا وضاحت کرئے پوچھے اپنے رب سے ماہی آیا یہ کیسی گائے ہیں جو زبا کرنی ہیں جب آپ دین میں سختی کرتے ہیں آپ نرمی کرتے ہیں دین میں اللہ تعالیٰ نرمی کرتے ہیں ہاں ہمارے دین میں اس لئے جب دین نازل ہونا ہوتا ہے اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں نبی کے ساتھ ان کے رویے پر بہت کچھ انہیں حساب ہوتا ہے دین کا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کو بہت تاقید کرتے تھے کہ تم سوال زیادہ مت پڑھیں کیونکہ جتنا سوال کروگے معاملہ اتنا سخت رہے گا جتنا خاموش رہے گے اتنا ہی آسانی ہوگی اس لئے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویہ کی نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن کیوں نہیں پڑھا کہ سارے لوگ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں واجب نہ کرتے ہیں جس وقت دین نازل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے رویے سے دین سختی یا دین میں آسانی پیدا ہوتی ہے اس لئے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیل کال ارے اس نے یہ کہا پھر میں نہیں کہا پھر اس نے کہا جو گوسپس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کہ کیل کال مت کرو اور اضاعت المال اور مال ضائع کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کسرت اس سوال اور زیادہ سوال کرنے سے جو کہا گیا ہے چپ چاپ کر لو زیادہ اس کے اندر ڈیپ میں جا کر کہ بلا وجہ کی ایسے سوال مت کرو جس کا تمہاری ایمان و عمل سے تعلق نہیں ہے وہ سوال مت کرو ہاں ٹھیک ہے وہ سوال کر سکتے ہو جس سے جو تم کو عمل کرنے کے لئے سوال کرو وہ غلط نہیں ہے بلا وجہ کے سوالات ہیں فلا کی بی بی کے کیا نام تھا فلا کس کا کیا نام تھا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں پہ ہوا تو کون سا پھلتا جو کھایا تھا اس سے کیا فیدہ ہو جائے گا آپ کو اگر پتا چل جائے کہ حضرت آدم میں کون سا پھلتا تھا تو اس سے کیا فیدہ ہو جانے والا اگر کوئی فیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں خود نہیں بیان کر دیتے بلا وجہ کی سوالات کرنا دین کے اندر سختیاں پیدا کرنا ہے بلا وجہ کی سوالات تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت منع کیا گیا بلا وجہ کی سوال بند کرو یہ کون بلا وجہ کی سوال کرتا ہے جس کو عمل نہیں کرتا ہے اس کو بہانے چاہیے ہوتے تو وہ سوال کرتا ہے تمہاری رب سے پوچھو کیوں بھئی لنا ماہی ہے تم ہم کو وضاحت کر کے دیکھ یہ کیا ہے کون سے گائے کو زبا کرنا ہے ہم کو نہیں سمجھ گیا جب انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کی پہلے ان کو اجازت ہی کوئی بھی گائے زوا کر دیتے نہیں مسئلہ تھا تو فرمایا انہو انہو یقولو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے آلہ کی زمین حضرت موسیٰ کے طرف راجے ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقولو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن یہ ایسی گائے ہے لا فارضن جو نہ بھوڑی ہو فرض کا اصل مطلب ہوتا ہے کاٹنا تو فارض کا مطلب ہوتا ہے ایسی اور ایسی گائے جس کو جو اپنی عمر کاٹ چکی ہے اور اس کو زندگی کی جو کام ہوتے ہیں مصروفیتیں ہوتی ہیں جو ایک گائے سے جو خدمت لی جاتی ہیں ان سے اس کو کاٹ دیا گیا اس سے کوئی کام ہی کرے گی بھوڑی ہو چکی ہے اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا تو ایسی بھوڑی گائے کو فارض کہا جاتا ہے فرض کا اصل مطلب ہوتا ہے کاٹنا ہاں قرض بھی فرض اور قرض جو رہے دونوں کا ایک ہی معنی فرض کا مطلب ہی کاٹنا ہوتا ہے قرض جو ہے وہ کہے چکو کہتے ہیں فربی میں سب ہوتا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے چینج ہوتے ہیں لیکن مانا دونوں کے سیم ہوتا ہے تو لا فارض ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے جو بڑھی ہو ولا بکرن بکر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے بکور کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آغاز کو اسی لیے باکورہ بولتے ہیں وہ جو ایک نیا نیا فل ہوتا ہے نا جو ٹکورہ جس کو ہمارے یہ کہا جاتا ہے اینا فول گرنے کے بعد جو ایک چھوٹا سا فل ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے بکور جو ہے وہ صبح نکلنے کو بکور کہا جاتا ہے صبح صبح نکلنا تو بکر کا مطلب ہوتا ہے بلکل اینا جوان بچیاں مطلب اینا بالکل ابھی جوان ہوئی ہے باکورہ اس لیے ایسی لڑکی کھا جاتا ہے اس کا نکاح نہ ہوا اس کو باکورہ کہا جاتا ہے اسی سے بکر تو بچیاں ہم بول سکتے ہیں اس کو یعنی بالکل ابھی جوان ہوئی ہے تو اکتم بکر یعنی بچیاں بھی نہیں ہونی چاہیے اور اکتم بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک جو اچھی گائے ہوتی وہ کونسی گائے مان جاتی جو بوڑھی بھی نہ ہوئی ہو بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت جو ہے وہ اکتم کڑپ ہو جاتا ہے اور اگر بچیاں ہوتی اس کا بہت ضرورت سیادہ نرم رہتا ہے تو اصل گائے کی جو ایک قوالیٹی ہوتی اچھی گائے وہ عوانوں بیس کی اوپر کی گائے ہو عوانوں بینہ دالک وہ ان دونوں کے درمیان میں ہونا بوڑھی ہو گئی ہو بلکل اور نہ ہی بلکل جوان ہو ان دونوں کے درمیان ہو ففعلو ما تو مرون جو تم کو کہا جا رہا ہے وہ کرو یعنی اب زیادہ سوال مت کرو جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو بلا وجہ کی بحث میں مت پڑو جتنا بحث میں پڑو گے مسئلہ اتنا ہی خراب ہوتا جائے گا چیزیں اتنی ہی شدید ہوتی جائیں گی اس سے ہم کو بلا چل اللہ اللہ تعالیٰ کی حکم آ جائے تو نیکی کی کرنے میں سبقت کرنی چاہیے جلدی کرنا چاہیے کوئی بھی نیکی کام ہو اس کو کرنے میں سبقت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے قرآن ریب میں اس مانے کی بہت ساری آدھیں فَسَارِ وَرُوِلَا وَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ تیزی سے دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو جو مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کی کام میں مقابلہ کرو تو اللہ کا حکم اس لئے علماء نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عمر آ جاتا ہے تو عمر جو ہے وہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے ایک تو وضوع پہ اور ایک فوریئر پہ اس لئے فکر میں یہ بحث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ حکم آگیا تو ایک تو واجب ہو گیا وہ کرنا کرے گا اور دوسرا فوراں کرو جیسے ہی حکم آگیا فوراں کرو اس کو ڈیلے مت کرو کہ تم ڈیلے کر لے تم بہانے بازیوں سے کیا کر رہے تو ڈیلے کرنا چاہ لے فَفْعَلُو مَا تُو مَرُون جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو اس کو ڈیلے مت کرو اس کے لئے بہانے مت تلاش کرو تو اب اتنا بتا دیا گیا اب یہ کر لیتے اگر ایسی گائے بھی کر لیتے تو بھی کافی ہو جاتا لیکن آگے انہوں نے کیا کیا قَالُدْ اُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَالَوْنُهَا اب ملا وجہ کا سوال اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی خاص کلر ہونا چاہیے اللہ تعالی نے صرف فرمایا تھا کہ گائے ہونی چاہیے جب انہوں نے ایک سوال کیا تو ایک پابندی اور لگا دی گی درمیانی عمر کیونی چاہیے پھر وہی اللہ تعالی سے جو ایک اعراض کا اور اللہ تعالی سے ایک ناراضگی کا اور براعت اور بیزاری والا رویہ یعنی یہ بیزار ہوگا ابھی کوئی کہے گا نا مطلب جیسے اب کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹا وہ بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہا تم اپنے اببہ سے بولو اگر میرے بھی اببہ ہیں تو میں بولوں گا نا اببہ سے ایسا بولنا کہ میں یہ بولوں گا تو اپنے اببہ سے بولنا اگر میں اپنے اسی بھائی کو یہ بولتا ہوں میرے اببہ کے بارے میں کہ تُو اپنے باپ سے بولا اس کا کیا مطلب کی میرا اببہ سے کوئی تعلق نہیں میں اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں اپنی براعت کا اظہار کرتا ہوں تو یہی تم اپنی رب سے بولو کیوں بھائی کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے لیکن وہ اللہ سے ایک بیزاری اور ایک پراد کا اظہار جن کیا کیا کہنا جب باطل معبودوں کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جاتی ہے اس لیے کوئی مشرق اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہوئی نہیں سکتا ہے ان کے دل میں گائے کی محبت ایسی آگئی کہ اللہ کی محبت نکل اللہ سے بیزار گائے کو زبا کرنے کے لئے اللہ کہہ رہا ہے گائے زبا نہیں کرنا چاہتے اللہ سے بیزار کی ربک کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت نقصیت ہے ہمارے لئے کہ جب باطل معبودوں کی محبت دل میں آتی ہے تو سچے معبود کی محبت سے دل خالی ہو جاتا ہے خالدھو لنا ربک انہوں نے کہا ادعو اے موسیٰ دعا کرو لنا ہمارے لئے ربک اپنے رب سے یبیل لنا کی وہ ہمارے لئے بازے کر دے ما لونوہا کی اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہی لون کا مطلب رنگ اس کی جمعہ علوان آتی ہے ما لونوہا اس کا رنگ کیا ہو قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہوں یقولو کی اللہ فرماتے ہیں انہا بقرت کی وہ ایسی گائے ہونا چاہیے سفراؤ جو کی پیلی رنگ کی ہو زرد رنگ کی ہو یلو رنگ کی ہو فاقی اللونوہا لیکن اس کا رنگ شوخ ہونا چاہیے برائٹ فاتحی مطلب ہوتا ہے برائٹ تو اگدم برائٹ رنگ کی یلو یلو اور اگدم برائٹ والی تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے یعنی دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے تو جب اللہ نے کوئی کلر کا ایک پابندی اور شرط نہیں لگائی کی پر جب انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا بلا وہ دیکھا تو اللہ نے شرط لگا کی اب تم صرف یلو رنگ کی ہی گائے زبا کر سکتے ہو اور وہ یلو بھی کیسا ہونا چاہیے فاقی ان لوگوں ہیں برائٹ برائٹ یلو اور تسر الناظرین دیکھنے والے خوش ہو جائے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم کو دیکھ کر کے ہی ان سے خوشی ہوتی ہے یعنی بعض ایسی اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے پیدا کی ہیں جن کو دیکھ کر کے ہی دل خوش ہوتا ہے ہے نا جیسے بہت سارے نظارے ہیں دنیا کے اندر جھرنے پہاڑ سے گرنے والے اور ہرے برے جنگلات اور ٹوکتا ہوا سورج اور خوبصورت رنگ کی تکلیاں اور پیارے پیارے پرندے اور گھوڑے شاندار قسم کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے بندہ خوش ہوتا ہے ایون اپنے کے پتہ نہیں تجربہ گی گرہ کے چھوڑے سے چھوڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے بڑی ان سے خوشی ہوتی ہے دل آنکھوں کو جو ہے وہ جب فروڈ بھی بلکہ قرآن مجید میں تو جنت کے فروڈ کی جنت کی جو نعمتیں اس میں تھے فروٹس جو ہے نا ان کے بارے میں غالباً سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنے فروڈ اتنے پیارے ہوں گی کہ دیکھ کر کے بندہ خوش ہوتا ہے یعنی کھانے میں تو لزر پوڑی جنت کے فروٹس میں اور دیکھ کر کے بھی دل خوش ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے اور ان چیزوں میں سب سے آلہ ترین چیز کیا ہے اللہ کا دیتا ہے یعنی ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ خوش کرنے والی کی چیز کیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے یہ سب سے زیادہ انسان کے آنکھوں کو دھندک مہچانے والی اور اس کو دل کو خوش کرنے والی چیز ہیں اس لئے دمزان میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ان نیک بندوں میں سے بنا جن کو تیرے قیامت میں تیرے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ ورنہ یہ تو عذاب ہے یعنی اللہ انہم یومیدین لمحجوبون جو اللہ تعالیٰ قرآن جیب میں فرمایا یومیدین ان ربیہم لمحجوبون کی قیامت کے دن یہ مقافر جو ہیں وہ عرب کے اور ان کے درمیان میں آڑ پر جائے تو امام تیمیو غیر نے کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ قیامت کے دن یوم ہو جانے کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے بچا کر کے رکھیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم پوچھی رہے ہو تو وہ یلو کلر کی گائے ہونی چاہیے جس کا اگدم خوبصورت ساتھ جو ہے برائٹ اور شوف یلو کلر کا رنگ ہو جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے سفرہ کا مطلب ہوتا ہے زرد اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں فرمایا وہ جو انا جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو تم بالیاں ہوتی ہیں کہ وہ بالیاں جب خوشک ہو جاتی تم اس زرد ہو جاتی تو یہ مصفرہ بھئی ہے بالیاں کا آپ نے رنگ دیکھا ہوگا وہ جو گہوں کی بالیاں ہوتی ہیں وہ جو زرد کلر ہوتی ہیں ویسا ہی ہو جائے تو گہرے زرد رنگ کا ہو جائے قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ مَا لَنَا قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا انشاءاللہُ لَمُتَدُو پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو یُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ کی وضاحت کرے کی یہ کیا ہے نہیں سواج مارا یعنی یہ سب بہانے بازیاں یہ آپ دنیا میں یہ دیکھیں گے اپنے جو ہے فیملی میں بھی دیکھیں گے اور اگر کوئی آدمی کسی آفیس میں کام کرتا ہے تو ایمپلوئیز میں بھی مزاد دیکھے گا کہ جب کوئی بچہ یا کوئی ایمپلوئیز کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو بلا بچے کے سوال بلا بچے کی دیٹیلنگ میں جا کر کے ان سے سوال کرنا جن کو کرنا ہوتا ہے وہ کٹھجتیاں نہیں کرتے وہ سوالات نہیں کرتے ان کو کیونکہ کرنا نہیں تھا سوچتے کہ کسی طرح سے جان چھوٹے ہماری کسی طرح سے اس کو ڈیلے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے حکم ختم کر دیا جائے اور ہم کو گائے زباہ نہ کرنی پڑے یہ ساری کٹھجتیاں اس لیے تھی تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے کو سخت کرتا ہے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لئے وضاحت کرے یہ کیا ہے کس کو زباہ کرنا ہے کہ یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی یعنی اتنی ساری گائیں اس میں سے کونسی گائے زباہ کرنا ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ مُعْلَ مُعْلَ مُتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم کو مُتَدُونَ راستہ مل جائے گا یعنی ہم کو ہدایت مل جائی ہم کو پتا چل جائے گا کونسی گائے زباہ کرنا ہے پھر انہوں نے ایک سوال کر دے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا یعنی اس میں بنیادی دور پر سوابی تھا کہ کیسی گائے ہونا چاہیے کام کرنے والی یا نہیں کام کرنے والی قَوْرَ إِنَّا هُوْ يَقُولُ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا بَقَرَتُنْ وَأَسِي گائے ہونی چاہیے لا ضلولن جو نہ تو جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو ضلولن کا مطلب وہ بیل جس کو کام پہ لگا جیا گیا تو اس کو ضلول کہا جاتا ہے من اِذَا ذَلَّلَهُ الْرَقُوبُ وَلْعَمَلُ ضلول کہتے ہیں ذل کا مطلب وہ تہہ زلت تو زلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کام پہ لگا دیا گیا اس پر جو ہے حل جوتنی کے کام پہ لگا دیا گیا پانی نکالنے کے کام پہ لگا دیا اس سے اگر کوئی کام لیا جا رہے تو کام لے کر کہ اس کو زلیل کیا گیا یا اس سے سباری کی جا رہی ہے تو اب وہ گیا کی زلیل ہو گیا اس کو نوکری پہ رکھ لیا اس کو کام پہ لگا دیا تو وہ زلیل ہو گیا تو زلہ زلت کہتے ہیں نا عزت کی زلیل جو زلت آتی اسی سے زلول بنائے تو لا زلولون وہ کوئی خدمت اس سے نہ لی جاری یعنی سپیشل جانور بالکل جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاری تسیر الحردہ ولا تسلیل حرسہ اب جو کام لی جاتے ہیں بنائی طرف پہ دو ہیں تسیر کا اسارہ کا اسارہ کا مطلب ہوتا ہے تو سیرول عرض کا مطلب ہوتا ہے زمین جوتنا عرض مطلب زمین تو نہ وہ زمین جوتا ہو وہ گائے زمین بھی نہ جوتی ہو ولا تسل حرسہ اور نہ ہی وہ کھیتیوں کو پانی پہنچا دی ہو یعنی پہلے زمانے میں کھیت میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہوتا تھا نا وہ ایک چککی لگا دی جاتی تھی اور اس کے اردیو میں جو ہے وہ گائے چلتی تھی تو اس گائے کے چلنے سے وہ دول سے پانی نکل کر کے اور وہ کھیتوں کے اندر جاتا تھا تو دو بنیادی طور پہ گائے سے دو کام لی جاتے ہیں یا تو اس سے حل جوتا جاتا ہے جو زمین ہوتی ہے اس سے جوتا جاتا ہے جوتنا سمجھتے ہیں میرے خیال سے آپ نے دیکھا وہ جو آج کل کرکٹر سے جوتے ہیں کھیتوں کو اور نہ وہ پانی سہراب یعنی کھیتی کو سہراب کرنے کا بھی کام اس سے نہ لیا جاتا یعنی کھیتیاں بھی سہراب کی جاتی تھیں وہ ایک کولو ہوتا ہے جسے کولو کا بیل جو کہا جاتا ہے تو ایک چکی ہوتی ہو چکی سے گائے کمتی رہتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ڈول لگا رہتا ہے اور وہ ڈول جاتا ہے اور پانی نکل کر کے کھیت کے اندر جاتا ہے تو کہا ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو نہ ہی اس سے نہ ہی اس سے زمین جوتی جاتی ہو نہ اس سے کھیتیاں کو سہراب کی جاتا ہو مسلمتنو بلگل صحیح سالیم اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو مسلم یہ سالامیم سلامتی بنا ہے سلامتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے عیب سے وہ سلامتی والی ہو پاک اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو کوئی اخامی نہ ہو لولی لگڑی نہ ہو اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو لا شیطا فیہا اور اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے شیطن کا مطلب ہوتا ہے داغ کوئی ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے ایک بھی کوئی ایک نہیں پوری ایک کلر کے ہونے چاہیے لا شیعتن کا مطلب ہوتا ہے ایسا جانور جو پہی ایک کلر کا ہو تو لا شیعتن کا فیہا مطلب وہ پوری یلویش ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی دوسرا ایک ڈاڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نشان نہیں ہونا چاہیے کوئی زخم کا نشان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا اب تم نے حق بات کی ہے اب تم حق بات لے کر آئے ہو اب تم ٹھیک ٹھیک بتلا رہے ہو اور پھر انہوں نے غیر زباہ کی حالان کی ایسا لگ رہا انقریب تھا کہ وہ نہ کرتے وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن انہوں نے کر لیا حالا کہ بلکل ایسا تھا کہ اب نہیں کریں دو چیزیں نہیں اب دو زباہ کی بعض علماء نے کہا کہ اس سے پہلی والی آیت میں انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا انشاءاللہ ان کے انشاءاللہ کی برکت یہ تھے کہ وہ گائے ان کو مل گئی اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو کبھی وہ گائے ان کو نہیں ملتی باز وہ فسرین نے کہا کی کیونکہ اس سے پہلے انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کو ضرور ایسی گائے کا پتہ لگ جائے گا تو ان کی انشاءاللہ کہنی کے وجہ سے وہ گائیں ملی اور انہوں نے زبا کیا ورنہ وہ ان کو ملتی نہیں اور دوسری بات یہ اللہ کہی کہ آپ دیکھیں اس میں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ سرکشی ہے پہلی بات تو ہی دیکھئے یہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے تھے تم ہم سے مزاق کرتے ہو حالانکہ حضرت موسیٰ سے مزاق کرتے ہیں یہ ان کا رویہ استہذا والا ہی تو ہے یہ مزاق ہی ہے نا یہ حضرت موسیٰ نے بلیم کر رہے تھے کہ تم ہم سے مزاق کرتے ہو پر یہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ مزاق کیے جا رہے تھے ایسے ایسے سوال کرنے ہیں یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے مزاق بنا لی حضرت موسیٰ نے مزاق نہیں بنایا حضرت موسیٰ سیریس بتا رہے گی گائے زبا کرنی ہے مزاق تو ان لوگوں نے اللہ کے دین کا بنایا لیا بلاوجی کے سوالات کر کر کے اور جب حضرت موسیٰ بات شروع سے صحیح بات آ رہے ہیں تو کہیں اب تم حق لے کر گیا ہو اب اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ اب تک تم حق بات نہیں کر رہے تھے اب جا کر کے تم نے حق بات کی نور یہ کتنی سرکشی ایک رسول کے ساتھ ہے کہ معنیٰ گویا کہ حضرت موسیٰ آپ تک جو بول رہے تھے وہ حق نہیں تھا اس لئے واضلما نے کہا کہ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اب تک تم باطل بات کر رہے تھے اپنی جملے کی جیسے وہ کافر ہو گئے ملتر ہو گئے کی نبی پر انہوں نے باطل ہونے کا اطام لگا تو یہ ایک سرکشی بغاوت حضرت موسیٰ کی مقابلے میں اب تک تم جو ہے وہ باطل بات کر رہے تھے اب جا کر بھی تم نے حق بات کی ہے آخر کافر انہوں نے زبا کیا حالانکہ وہ نہیں جاننے والے تھے اب اتنا تو قرآن کی اچھے پتہ جل جاتا ہے اب بعض اسرائیلی دیوائتوں میں بہت تفصیل ہے کہ وہ کیسے تھی گائے اور کہ وہ کوئی گائے کسی کو مل نہیں رہی تھی غریب آدمی کے پاس گائے تھی اور وہ بہت نیک تھا اپنے باب کی بہت فدمت کرنے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ لے لو ایک گائے لے لو دو گائے لے لو دس گائے لے لو ہم اپنی گائے دے دو لیکن وہ تیار نہیں ہوا پھر آخر میں اتنے بھی ڈیل ہوئی کہ وہ جانور گائے کو زبا کیا جائے گا اور اس کی چمڑی میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے سب بھر کر کے تم کو دیا جائے گا تو گائے کے برابر جب سونا دیا گیا تب جا کر کے اس نے وہ گائے بیچی لیکن یہ ساری جو تفصیلات مفسر ہیں میں اس لئے آپ کے سامنے بیان کرتے رہا ہوں کہ آپ یہ جان لے کہ یہ تفصیلات جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ حدیث کے اندر نہیں آئی یہ اسرائیلی روایات میں آئی یہ لمبی تفصیل ہے کہ وہ آدمی نے کوئی خواب دیکھا تھا اپنے والدین کے ساتھ وہ اس نے صلوق کیا تھا اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے دیا کہ وہ گائے صرف ایٹ ہی ملی وہ ایک ایسے بندے کے پاس تھی جو اپنے والدین کے ساتھ اچھے صلوق کرنے والا تھا تو اس اچھے صلوق کا بدلہ یہ ملا کہ پھر اس کو سونے کے برابر گائے کے برابر سونا اس کو دیا گیا پر یہ باتیں حدیث کے اندر نہیں ہیں میں اس لئے بیان کرنا ہوں کہ بات مفسرین یہ واقعات بیان کر دیتے ہیں اور وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت اسرائیلی روایت کے اندر بیان کر سکتے ہیں نہ ہم تذدیق کر سکتے ہیں نہ تذدیق کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس کو پتہ لگانے کا اور جو اسرائیلی روایات جو آتی ہیں ان میں سچی ہوئی ہوتی ہیں تو بس بیان کے طور پر بیان کر سکتے ہیں باقی ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں جیسے ہم کنفرم کرنے کی یہ بات سچی تھی یا غلط تھی بہرحال فیر انو نے زباہ کر دیا وما قادو یا فلون حالانکہ ان کا تو مزاد ایسا لگنی رہا تک یہ ایسا کریں گے اب دیکھئے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّعْرَةُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جب تم نے ایک انسان کو قتل کیا ایک انسان کو مار ڈالا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا فَتَّعْرَةُمْ فِيهَا اور پھر اس میں ایک دوسرے پر الزام ٹھکنے لگے تم نے قتل کیا اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے تم نے قتل کیا قتل دو ایک آدمی نہیں کیا تھا لیکن یہ کٹھجتی تو ساری قوم مل کے کر رہی تھی تو کیونکہ سارے لوگ کٹھجتی کر رہے تھے تو قتل کی نزبت سب لوگوں کی طرف کر دیگی حالانکہ قتل کرنے والا ایک ہی آدمی تھا بلقاتل کو قتل لگانے کی طریقہ بتایا گیا تھا وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے خطل نزبت سب لوگوں کی طرف کر دیگی اس کا مطلب کیا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ خود اس کام میں شریک ہیں غلط کام کے سپورٹ کرنا بھی غلط کام کرنے کی مترادب ہے قاتل ایک ہی تھا لیکن قاتل کو پتہ لگانے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے کی مخالفت پوری قوم والے مل کے کر رہے تھے تو گویا کہ سب قاتل کو سپورٹ کر رہے تھے تو غلط کام پر سپورٹ کرنا بھی غلط ہے وہ خود اس کام کے مترادب کو کام کرنے کے مترادب ہیں درع کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف چلے جانا یا درع کا ایک مطلب ہوتا ہے دھکیلنا پش کرنا جس کو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر حمد ہے تو اپنی موت کو بھگا کر کے دکھاؤ تو بھگانا کسی کو کسی کے اوپر ڈال دینا تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسَنْ فَدَّارَعَةُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فَدَّارَعَةُمْ فِيهَا تو تم ایک دوسرے سے لڑنے لگے ایک دوسرے پر الزام ٹھوپنے لگے وَاللَّهُ مَخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو نکال کر کے رہنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے تو یہ اب دیکھی وہ کسی واقعے کو سنانے کا بڑا ایک عجیب اندازلی بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کلائمکس پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور جو ایک ایک آغاز ہے وہ بات میں ذکر کرنے ہیں تو یہ ایک الگ طریقہ ہے کسی واقعے کو سنانے کا جو بیسک اہم چیز یہ تھی کہ گاہے کو زبا کرنے کا حکوم دیا گیا تھا اور تم نے اس میں بہت سرکشی کی تو اس کو پہلے ذکر کر دیا اب وہ گاہے زبا کرنے کی وجہ کیا تھی اس کو اللہ تعالیٰ بات میں ذکر کرنا ہے تو کہانی کوئی بات ہے سنانے کا کوئی قصہ بیان کرنے کا یہ بھی اسلوب ہوتا ہے کہ اس کا جو لاسٹ والا پارٹ ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے اور پھر وہ جو ہے نا پھر وہ جو شروع والے واقعات ہوئے ہیں اس کو ریکیٹ جو ہے وہ بات میں شروع والے واقعات وہ بات میں بیان کیے جائیں تو اللہ ہمیں فرما رہے کی وہ تم نے جو قتل کیا تھا اور تم ایک دوسرے پر الزام پر اپنے لگے تھے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تعالیٰ تو جو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو نکال کے رکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ انسان کتنی ہی اندھیروں میں جا کر کے برائیاں کرے اگر اللہ تعالیٰ اس کو منظر عام پر لانا چاہے تو اللہ کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہے فَقُلْنَزْرِبُوْهُ بِعْدِحَا تو ہم نے کہا کی اس جانور کے گوشت کے بعض ٹکڑے سے اس میت کو مارو اس ریبو ہو یعنی وہ آدمی جس کو مارا گیا تھا وہ نفس جس کو مارا گیا تھا بے بازیہ بے بازیہ ہاں مطلب یہ گائی کی طرف نزبت ہے کہ گائے کے جسم کے بعض حصے کو لے کر کے یعنی اس کے گوشت کے بعد اس نے کو لے کر کے اس انسان کو مارا جائے اس کی جسم پر مارا جائے جس کا موت ہوگئی ہے قَلَا لِقَيُحِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے وَيُّرُوِكُمْ آیَاتِهِ اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے لَعَلَىٰ لَكُمْ تَعْقِلُونَ تاکِ تم کو آجائے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فی یہ بات ہے اس طرح سے مکمل ہوا کی گائے کو زبا کیا گیا گائے کے جسم کے کسی حصے کو لے کر کے اس سے مجید پر مارا گیا وہ مجید مردہ آدمی جو ہے وہ زندہ ہو گیا زندہ ہو کر کے پھر اس نے بتایا کہ اس کو کون قتل کرنے والا اس طرح قاتل پکڑا گیا اب اس میں بھی بہت ساری تفصیلات آتی ہے قاتل نے انکار کر دیا پھر وہ آدمی کیسے زندہ ہوا ان ساری چیزوں میں صلیح ربایت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس لئے اب وہ کون سا یعنی آپ دیکھیں گے مفسرین میں ایک بڑی تعداد اس پہ ہی بحث کرتی ہے کہ وہ جسم کا کون سا حصہ تھا گائے کا جس سے جانور کو مارا گیا تھا اللہ نے نہیں بتایا نا یعنی کچھ چیزیں کیسے ہوتی جو اللہ نے بھی کہا دعا پڑھتے تھے نا اللہ تعالی میں اسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے اگر آپ کو پتا چلے جائے گی گائے کے جسم میں کون سا حصہ تھا جس سے جانور کو مارا گیا تھا تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو تو بلا وجی کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ ساری بحثیں جو ہیں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں خاص کرتے ہیں ہماری روایت ہی جو کتاب ہیں اس میں بھی بعض مرتبہ یہ بحثیں مل جاتی ہیں اور میں ہم تبریہ ہو گئے اکثر یہ چیزیں جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو جاننے سے ہماری ایمان اور عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو بہرحال گائے گا ایک تکڑا لے کر اس مردہ کو مارا گیا اس سے ایک فائدہ کیا ہوا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ گائے کے پر جو تقدس کا نظریہ تھا جو ایک سیکریٹ اور اس کو ایک کوئی مقدس چیز سمجھنے کا نظریہ تھا اس کا ایک نفی ہوئی کہ جس جانور کو زباہ کیا جا سکتا ہو اس کے تکڑے تکڑے کر دیا جا سکتا ہو وہ بھلا محبود کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے ایک احسان یہ کیا ان پر بھی وہ جو قاتل تھا وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو قیساس میں اسے جو ہے بدلہ لیا گیا اور اسی طرح سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے زندے کو مردہ کر کے دکھایا کہ اللہ تعالی کیسے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالی کیسے مردہ وہ زندہ کرتا ہے سورے بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے کئی واقعات بیان ہوئی جیسے ایک واقعہ یہ بیان ہوا پھر اسرائیل کی کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے موت دے دی پھر زندہ کر دیا ایک واقعہ وہ بھی بیان ہوا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس ورے بقرہ میں بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ سے کھا تھا کہ اللہ تعالی کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ چار جو ہے وہ جانور لے کر چیڑیا لے کر کے پرندہ لے کر کے ان کو زباہ کرو پھر اس کے بعد ان کو پغارتو زندہ ہو کے آ جائیں گے اسی طرح وہ واقعہ جو حضرت عزیری کی طرح منصف کہا جاتا ہے وہ بھی آیا کہ وہ ایک بستی تباہ ہو چکی تھی پھر انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالی اس باتی کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے ان کو بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی موت دے دی پھر اللہ تعالی نے دونوں کو زندہ کیا تو سورے بقرہ میں اسے مردہ کو زندہ کرنے کے بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں امام نے کہا کہ پانچ جگہوں پر ایسا واقعہ بیان ہوئے ہیں مردہ کو زندہ کرنے کا تو اللہ تعالی نے دنیا میں کچھ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے تاکہ انسان یہ دیکھ سکے کہ اللہ تعالی کے لئے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی مردہ کو زندہ کر دیتا ہے جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے غالباً اس کا بھی سورے بقرہ میں آیا ہے مردہ زمین کو اللہ تعالی زندہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں زندہ کرنے پر اکھا دی ہے تو ایک نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے مردہو زندہ کر کے دکھا دی پھر حضرت موسیٰ کی نبوت کی ایک دلیل بھی مل گئی بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ وہ واقعی طرح اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے والے بہرحال تو یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی تفصیل بیان کر کے بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کتنی سرکش قوم تھی اتنا سب کچھ نعمتیں دیکھنے کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑے فساد کو بھی ٹال دیا بنی اسرائیل کی لوگ جو آپس میں ایک تکرا رہے تھے اور ایک سویل وار جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب پتا چل گیا قاتل کون ہے تو وہ تکراو کا ماحول بھی ختم ہو گیا تو اتنا نعمتیں دیکھنے کی باوجود اپنی کھلی آقوں سے اس کے باوجود بنی اسرائیل کے معاملہ کیا ہوا اس کے باوجود تمہارے دل اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی اتنا اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی موجزے اور قدرت کی کرشمیں دیکھنے کے بعد تو انسان کی دل کو اللہ کے سامنے چھک جانا چاہیے اس کو دل کو محبت سے بھر جانا چاہیے لیکن اتنا نعمتیں اور اتنی اللہ کی کرامتیں دیکھنے کی باوجودی تمہارے دل کی سختی ختم نہیں ہوگی وہ پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو یہ آیت نمبر سیونٹی فور ہے جس میں بنی اسرائیل کے دل کی سختی کا بیان کیا گیا ہے اگلے درس میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے بڑی خوبصورت آئیت ہے اور اس میں ہمارے لئے بہت ساتھ نصیحت کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق اضاف فرمائے قرآن مجید کو اپنی زندگی قرآن مجید کے نور سے منور کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ٹھیک ہے انہی باتوں کے آج کے درس کہتے تعم کر دیں اکُلُتَلِهَا تَوَلَىٰ وَسَّلَىٰ وَلِيَ رَتْمَسْحَابِ الْمَسْلِمِنْ وَسْتَفْتُ مُلْعُبُلِهِ قَعْتُوا٩ٰ وَاَنَنِكُونَ بِلَانِ